بائیس سو سال پہلے یونانی ودوانوں دورہ بنائی گئی وشو کے ساتھ اجوبوں کی سوچی کو ساتھ جولائی دوہزار ساتھ کو دوبارہ سنشودیت کیا گیا چونکہ پرانی مارتوں میں سیادکانش ٹوٹ فوٹ چکی ہیں اسی لیے انٹرنیٹ کے مادیہم سے انیس سو نینیانوے سے شروع ہوئی ایک پرتیوگتہ کے ذریعے اس نئی سوچی کو بنایا گیا دوہزار پانچ سے اس کے لیے متدان شروع ہوئے جس میں دنیا بھر کے لوگوں نے حصہ لیا برازیل کے ریوڈ جنیریوں میں پہاڑی کے اوپر ستھت ہے ایک سو تیس فوٹ اونچی کرائیس تر ریڈیمر ارثات اردھار کرنے والے عیسیٰ مسیح کی مورتی یہ مورتی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مورتی ہے یہ مورتی کنکریٹ اور پتھر سے بنائی گئی ہے یہ عیزہ مسیح کی اس سنسار میں سب سے بڑی مورتی ہے اس کا نرمان 1922 سے 1931 کے بیچ ہوا یہ بہت ہی نوین ہے رات کے سمیں اس کا نظارہ عدیتیہ ہوتا ہے چین نے اپنی سرکشہ کے لیے اپنی سبھی سیماوں کو ایک دیوار سے گھر دیا تھا جسے چین کی دیوار کہتے ہیں یہ دیوار پانچویں صدی عیسیٰ پور میں بننی چالو ہوئی تھی اور سولویں صدی تک بنتی رہی یہ چین کی اتری سیما پر بنائی گئی تھی تاکہ منگول آکرمنکاریوں کو چین کے اندر آنے سے رکا جا سکے یہ سنسار کی سب سے لمبی مانو نرمیت رچنا ہے جو لگ بگ ساڑھے چھے کلومیٹر تک فیلی ہے اس کی سب سے زیادہ اونچائی پیتس وٹ ہے جو اسے سرکشہ دیتی ہے یہ دیوار اتنی چوڑی ہے کہ اس پر پانچ گھر سوار یا دس پیدل سینک گشت لگا سکتے ہیں احتیاسک شہر پیٹرا اپنی وچتر واسط گلا کے لیے دنیا میں سات عجوبوں میں شامل ہے یہاں ترہ ترہ کی امارتیں ہیں جو لال بلوہ پتھر سے بنی ہیں اور سب پر بہتری نکاشی کی گئی ہے اس میں ایک سوڑتیس فوٹ اونچا مندر نہریں پانی کے تالاب تتہ کھلا سٹیڈیم ہے پیٹرا جارڈن کے لیے وشیش مہت تو رکھتا ہے کیونکہ یہ اس کی کمائی کا ذریعہ ہے پیٹرا پریٹن کے لحاظ سے جارڈن کے لیے سونے کے انٹے دینے والی مرگی ہے دنیا بھر میں پیار سے پیارا اور خوبصورت احساس کچھ نہیں ہوتا پیار کی اسی خوبصورتی کو امارت کی شکل دی بھارت کے مغلبہ شاہ شاہ جہاں نے شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا یہ سولہ سو بتیس میں بنا اور پندرہ سال میں پورا ہوا اس نے اپنے جیون کے انتے دن قید میں سے تاج محل کو دیکھتے ہوئے بتائے تھے یہ خوبصورت گموتوں والا محل چاروں طرف بگیچوں سے گھیرا ہے چھتر پر اس کے تاج کے آکار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور مغل شپکلہ کا یہ سب سے بڑی آدھارن مانا جاتا ہے یہ ایک وشال کھیل سٹیڈیم ہے جسے لگ بھگ ست تروی صدی میں سمرارٹ ویسپیسین نے بنوانا چالو کیا تھا اس میں پچاس ہزار تک لوگ اکھٹے ہو کر جنگلی جانوروں اور گلاموں کی کھونی لڑائیوں کے کھیل دیکھتے تھے اس سٹیڈیم میں سانسکرتک کارکرم بھی ہوتے تھے اس سٹیڈیم کی نکل کرنا آج تک ناممکن ہے انجنئروں کے لیے اب تک یہ ایک پہیلی بنا ہوا ہے پندرہ شتادی میں سطح سے ڈائی ہزار میٹر اوپر یعنی ایک پہاڑی کے اوپر بنے ایک شہر میں رہنا اور اسی شہر کو بنانا اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہی ہے دچھڑ امریکہ میں انڈیز پروتوں کے بیچ بسا ماجو پیچو شہر پرانی انکہ سبتہ کا سب سے بڑا ادھارن ہے مانا جاتا ہے کہ کبھی یہ نگری سمپن نہ تھی پر اس پین کے آکرمڑکاری اپنے ساتھ چیچک جیسی بیماری یہاں لے آئے جس سے یہ شہر پوری طرح تباہ ہو گیا میکسکو میں بسی جیچین اجزہ نامک یہ امارت دنیا میں مایہ سبتہ کے گورف پونڈ کار کی گاتھا گاتی ہے اس سمیہ کے کشل کاریگروں کی محنت کو یہ امارت اپنے آپ میں سنجوئے ہوئے ہیں شہر کے بیچوں بیچ کوکل کن کا مندر ہے جو اسی فیٹ کی اوجائی تک بنا ہے اس کی چاروں دشاؤں میں اکیانویں سیڑیاں ہیں پرتیق سیڑی سال کے ایک دن کا پرتیق ہے اور تین سو پیسٹوہ دن اوپر بنا چبوترہ ہے